ریڈیو پاکستان خصوصی فیچر سنیے بیگم نصرت بھٹو جمہوریت اور جد و جہد کی علامت آپ شہید بھٹو سے محبت کرتے ہو یہ آپ کے محبوب قائد شہید بھٹو ہی تھے شہید چیرمن نے آپ کے لیے ہی جان دی تھی قومی سیاست میں جمہوریت اور جد و جہد کا ایک باپ ختم ہوا بیگم نصرت بھٹو انتقال کر گئی ان کے سوگ میں ملک بھر میں دس روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا صدرہ عصف علی زرداری اور وزیراعظم یوسف رزاگلانی نے اپنی تمام تر مصروفیات ختم کر دیں پاکستان کی سابق خاتون افول شہید زلفکار علی بھٹو کی بیوہ اور شہید بینظیر بھٹو کی والدہ بیگم نصرت بھٹو کا انتقال نہ صرف پاکستان پیپس پارٹی کے لیڈروں کارکنوں اور حامیوں بلکہ تمام جمہوریت پسند حلقوں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے بیگم نصرت بھٹو کی زندگی عوام کی خدمت اور جمہوریت کی خدمت سے عبارت ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو وہ ایک ایسی خاتون رہنما دکھائی دیتی ہیں جو اپنی قربانیوں اور جد و جہد میں تمام سیاستدانوں پر بھاری ہیں جنرل زیا کے مارشاللہ کے دوران جس طرح انہوں نے جمہوریت کی بہالی کے لیے سڑکوں پر آ کر عوام کی قیادت کی پولیس تشدد اور نظربندیوں کا سامنا کیا وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اہم ترین باب ہے جتنے صدمے بیگم نصرت بھٹو کے حصے میں آئے پاکستان کے کسی دوسرے رہنما کو ان سے واسطہ نہیں پڑا ان کے شوہر زلفکار علی بھٹوز یا آمریت کے دوران مسلوب کر دیے گئے اسی دوران ان کے ایک بیٹے میر شاہ نواز بھٹو کو بیرون ملک زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا اور دوسرے بیٹے میر مرتضی بھٹو کو کراچی میں ان کی رہائشگاہ ستر کلفٹن کے باہر پولیس فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا اور ان کی صاحبزادی بینظیر بھٹو کو وطن واپسی کے بعد لیاقتباغ راولپنڈی سے باہر نکلتے ہی دہشتگردی کے ذریعے شہید کر دیا گیا آپ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر جس طریقے سے انہوں نے ہر ہر مرحلے پر ساتھ دیا جس طریقے سے جہد کر رہی ہیں شانہ پہ شانہ کھڑی کر رہی ہیں حوصلہ دیتی رہی ہیں وہ الگ ہے لیکن شہید ظلفتارے لی بھٹو کے جانے کے بعد یہ ان کا کردار ہے جس وقت ضیاء اللہ کے کوشش یہ تھی کہ تمام پارٹی کو تھوڑ پورڑ کے رکھ دیا جائے پارٹی کے اندر مختلف گروپ بن رہے تھے اس وقت پارٹی کے نظریاتی کارکنوں کو اکھٹا رکھنا اور ان کو ایک قوت بنانا اور وہ انہی کا کرنامہ تھا اور ایک ناقادل یقین کرنامہ تھا محترمہ فاطمہ جنہ اور بیگم رانہ لیاقت علی خان کے بعد بیگم نصرت بھٹو پاکستان کی تیسری خاتون اول تھیں جنہوں نے اپنے شوہر یا بھائی کی موت کے بعد سیاست میں حصہ لیا لیکن بیگم نصرت بھٹو پاکستان کی واحد خاتون رہنما تھیں جنہوں نے شوہر دو بیٹوں اور ایک بیٹی کی قربانی دی اور آپ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور رکنے قومی اسیمبلی کمر زمان قائرہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ان کو کوڑے مارے گئے ان کو پھانسیاں دی گئیں ان کو کلوں میں رکھا گیا تشدد کا وہ کالی رات شروع کی گئی جس کا انتہاب بڑی مشکل تھی محترمہ فاطمہ جناح نے پاکستان بننے کے بعد اس وقت سیاست کے میدان میں آمریت کا مقابلہ کیا جب انہوں نے صدر جنرل محمد عیوب خان مرہوم کے مقابلے میں صدارتی انتخابات میں حصہ لیا مگر انہیں نظربندیوں اور تشدد کا سامنا نہ کرنا پڑا اس کے برعکس بیگم نصرت بھٹو کو جنرل زیا آمریت کے دوران جمہوریت کی جد و جہد میں کئی بار پولیس تشدد اور نظربندیوں سے واسطہ پڑا مگر ان کے پائے استقلال میں لگزش نہ آئی جمہوریت کی بحالی اور عوام کی خوشحالی ان کا اور ان کی پارٹی کا ہمیشہ اولین مقصد رہا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے رکن قاضی سلطان محمود یوں کہتے ہیں پاکستان تھے ان کے مقابلے میں کوئی ایسی قاتون زیرما ہوئی نہیں سکتی انہوں نے بڑے مشکل دور میں عیوب عاملیت کے دور میں دابقا جائے وہاں زلفقار علی بٹو کے شہید کو زیر میں ڈالا جا تو انہوں نے اپنا کی قیادت کی اس دور میں عیوب عاملیت کے خلاف جد و جہد کی یا جاکان کے دور میں انہوں نے قواستین کی قیادت کی بیگم نصرت بھٹو 23 مارچ 1929 کو ایران کے شہر اسفہان کے ایک متمول خاندان میں پیدا ہوئی ان کے والد ایک معروف تاجر تھے جو کراچی میں رہائش پذیر تھے بیگم نصرت بھٹو نے عملی زندگی کا آغاز پاکستان بننے کے بعد نیشنل گارڈ میں کیپٹن کے عہدے سے کیا آٹھ ستمبر 1951 میں زلفقار علی بٹو سے شادی کے بعد انہوں نے ملازمت ترک کر دی اور اپنے شوہر کے ساتھ سیاسی جد و جہد میں شامل ہو گئی 1973 سے 1977 تک پاکستان کی پہلی خاتون اول رہی زیا عامریت کے دوران زلفقار علی بٹو کو مسلوب کیے جانے کے بعد 1989 سے 1983 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی چئر پرسن رہی زلفقار علی بٹو کی شہادت کے بعد انہوں نے نہ صرف پیپلز پارٹی کی قیادت کی بلکہ بینظیر بٹو کی سیاسی تربیت میں بھی نمائن کردار ادا کیا بیگم شہناز وزیر علی محترمہ نصرت بٹو کی وفات کے حوالے سے یوں کہتی ہیں میں یہی کہوں گی کہ ہمیشہ جمہوریت کے لیے قانون کے لیے عبالہ دستی کے لیے عوام کے حقوق کے لیے پاکستان کی وقار کے لیے جن ساری چیزوں کے لیے زلفقار علی بٹو شہید نے بھی اپنی جان دی محترمہ بینظیر بٹو شہید نے جان دی اور بیگم نصرت بٹو کی سائط علی بکترین جو وقت کا آمریت کا اس رکھ روشن کی کرن کی طرح دلیری سے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے عوام کی قیادت کی انیس سو بیاسی میں کینسر کے مرض کی تشخیص کے بعد انہیں ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی بیگم نصرت بٹو نے انیس سو ستتر کے الیکشن میں چترال سے قومی اسیمبلی کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی انیس سو اٹھاسی میں لارکانہ سے قومی اسیمبلی کی رکن منتخب ہوئیں وہ شہید بینظیر بٹو کی کابینہ میں سینئر وزیر بھی رہیں انیس سو ستاسی میں انہوں نے محترمہ بینظیر بٹو اور جناب آصف علی زرداری کی شادی کا فیصلہ کیا اور اسی سال یہ شادی انجام پائی بیگم نصرت بٹو نے سیاست میں اپنے داماد کی قدم قدم پر رہنمائی کی بیگم نصرت بٹو نے ایک ماں ایک بیوی ایک خاتون اور ایک سیاسی قائد کی حیثیت سے بھرپور کردار ادا کیا ایک ماں کی حیثیت سے انہوں نے اپنی اولاد کی سیاسی تربیت کی ایک بیوی کی حیثیت سے عامریت کے مقابلے کے لیے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا اور جمہوریت کی بحالی کے جد و جہد میں پیش پیش رہیں اور ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ملک بھر میں خواتین کو ان کے حقوق کا شعور دیا اور جمہوریت کی جد و جہد میں انہیں منظم کیا ایک ماں اور ایک عورت کی حیثیت سے انہوں نے اپنی زندگی میں دردناک ترین حالات کا سامنا کیا پہلے ان کے شوہر کو عامریت نے مسلوب کیا پھر ان کے بیٹے میر شاہنواز بھٹو کی پیرس میں پرسرار حالات میں ہلاکت ہوئی ان کے بڑے بیٹے مرتضی بھٹو کو کراچی میں ان کی رہیشگاہ کے باہر قتل کر دیا گیا اور ان کی صاحبزادی بینظیر بھٹو کو راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا اور آپ ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس آشک آبان اس عظیم شخصیت کو خاجت حسین پیش کرنے کے لیے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان میں جمہوریت کے جس پوتے کی اپنے خون سے بھٹو خاندان نے آپیاری کی آج اس بھٹو خاندان کا آخری جراغ جو تھا وہ نصر بھٹو شہید کی شکل میں وہ گل ہوا لیکن ہمیں ان کی جو دجت و جہد ہے جو ان کی کمیٹمنٹ تھی جو عوام کے ساتھ ان کا رشتہ تھا جو انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کی فلاو بیبود کے لیے جو خواب دیکھے تھے اور جن کی تبیر کرتے کرتے ان کی بیٹی شہید ہوئی ان کے بچوں نے دو بیٹے شہید ہوئے خاندان کی شہادت ہوئی تو ایک ایسی عورت جو عظم اور حوصلے کی لازوال داستان تھی جس کی جس کے پاس ایک ایسا ویجنری روڈ میک تھا جس نے مشکل ترین صورتحال میں بھی اپنے حوصلوں کو پس نہیں ہونے دیا اور ایک چتان بن کے عامریت کے آگے کھڑی رہی اور ہمیشہ کلمہ حق کرتی رہی تو آج یقیناً پاکستان پیپس پارٹی کے لیے بیگم نصرت بھٹو کی وفات سے پاکستان کی سیاست ایک جرتمند رہنماء اور ویجنری خاتون لیڈر سے محروم ہو گئی لیکن جمہوریت کے پیروکار ہمیشہ ان کی جدوجہد سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے بیگم نصرت بھٹو کی وفات کے حوالے سے خصوصی فیچر آپ نے سنا بیگم نصرت بھٹو جمہوریت اور جدوجہد کی علامت تحریر تھی زمیر نفیس کی آواز حامد ظہور پیشکش ریڈیو پاکستان اسلام اپاد موسیقی